السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہمارے تیسری ویڈیو ہیں بیان کا موضوع ہے دنیا میں تین کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو شیئر کیا کریں کیونکہ اچھی باتیں پھیلانا بھی ست کے جاریہ ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض صحیح صاحب کی چینل کا لینگ ڈسکرپشن میں ہے آپ سب دوستوں سے گزارش کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور ویزٹ کریں اسلام علیکم میں نے کہی پہ سنا تھا کہ جو حج کرتے ہیں اس کے چوری کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چوری جو اس نے کی تو اس کے وہ معاف ہو بھائی نے سوال کہے کہ جو حج کرتے ہیں کیا ان کے جو انہوں نے گناہ کیے اور خاص طور پر اگر چوری بھی کی ہو تو کیا وہ معاف ہو جاتی ہیں تو یاد رکھئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین عامل اسلام میں ایسے جن کی کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے اسلام کا لانا تین نیکی ہیں ایسے ان کی کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پہلا اسلام کا لانا دوسرا اللہ کے رہم حجرت کرنا تیسرا حج کرنا اور ایک رویان نے فرمایا حج مبرور وہ حج جو اللہ خبول کرتا ہے اس کا بدلہ لائس جزاہو اللہ الجنہ اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے اب بھائی کا سوال ہے کیا چوری معاف ہوتی ہے تو یاد رکھی حج کرنے سے یا جہاد کرنے سے بھی یا شہید ہونے سے بھی کچھ ایسے بندوں کے حقے جو معاف نہیں ہوتے ہیں اللہ کی حق معاف ہو جائیں گے تو چوری کا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بندوں کا حق تھا اللہ کا معاملہ نہیں تھا ہاں نماز میں چوری کیا ہوں گا نہیں پڑا ہوں گا وہ ہو سکتا اللہ معاف کرنے تو اگر کسی انسان نے کسی کے پاس چوری کی ہو تو حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گا سوائے اللہ سے سچی توبہ کرے اگر وہ شخص حیات ہے اور اس کا مال ہے تو اسے لوٹا دے چاہے تو بغر بھولے لوٹا لیکن لوٹا دے وہ چیز اگر وہ چیز بیج دیا ہے تو اس کی قیمت لوٹا دے یا وہ چیز جیسی تھی وہ لوٹانے کوشش کرے اگر وہ ایسا شخص تھا اس کو رہے ہم جانتے نہیں کون تھے تو اس کے لئے خوب دعا کرے اور اگر اللہ نے مال دیا تو اتنا صدقہ کر دے تاکہ اس کو عجر مل جائے سمجھا آپ بات کو کیا کسی کا میں نے سمجھو کوئی چیز چورا لیا تھا ہے گھڑی چورا لیا اور بیج دی تو اب گھڑیا تو آپس کر دے وہی گھڑی خرید کر پیسے ریٹن کر دے یا پھر اب آدمی چلا کیا نہیں پتا اتنے پیسے مال ہے تو صدقہ کر دے اللہ اس کو عجر دے یا پھر اتنی اتنی دعا کرے کہ اللہ پیسے بھی نہیں اب تو غربت ہے اب تو بڑھاپے کی عمر آگئے اب تو حالت نہیں ہے اتنی اتنی دعا کرے اللہ سے کہ لگے اس کا حق ادا ہو گیا سمجھ رہے آپ بات کو لیکن اللہ روز خیامت کیا کریں گا ہم نہیں جانتے میں یہ نہیں کروں شور ماف ہو جائیں گا آدمی نہیں ہے تو ہاں اگر آدمی ہو تو یہ تو بالکل ایک معاملہ دنیا میں نبٹا لینے والا ہو جائیں گے تو لہٰذا اگر کسی نے چوری کیا ہو تو پہلے تو جس کی کیا لوٹانا ہوں گا اس کو یا لوٹانے کی طاقت نہیں آدمی ہے تو تو جا کے پھر مافی مانگ لیں لیکن یہ نہیں کہ میں نے تمہارا چوری کیا تھا ماف کر دو تم بس ہو گیا بول دیا میں نے تم بنائی میں نے کیا تھا میں بہت نادیم ہوں میں مافی چاہتا ہوں میرے پاس مال نہیں ہے میں نہیں دے پا ہوں گا کیا آپ ماف کر دیں گے اور وہ چاہے تو ماف کر دیں تو مافی مانگیں یا تو چیز لوٹا دیں بھائی بول نہیں سکتا میں نے چورایا تھا ٹھیک نہیں دی خاموش نہیں لے کے لوٹا دیں چیز لوٹا دیں یا پھر آدمی نہیں ہے تو اس کے نام صدقہ کر دیں یا پھر اتنی دعا کرے کہ لگے یار کہ اس کا حق ادا ہو گیا یہ اس میں سے کوئی ایک چیز آپ کو کرنا ہوں گا اور توبہ لازم ہے اور استغفار کرتے رہنا ہوں گا کہ اللہ مجھ سے گناہیاں غلطی بھی تھی اور بہت سی باری غلط فہمی بھی لوگ ہوتی ہے کہ حج سے سارے گناہ ماف ہو جاتے لہٰذا چوری شکاری تکلیف دینا لوٹ خسوٹ مار دھوکہ سب دے کے حج کو جا کے آتے ہیں پھر دو چار پانچ سالے بہت گناہ ہوگا اور پھر حج کو جا پھر حج نہیں ہوا وہ گناہ دھونے کی ایک مشین ہوگی واشنگ مشین جاؤ کپڑے میلے ہوگی دالو گناہ نکل کے پھر پین کے آجاؤ نہیں یہ تو وہ ہے کہ انسان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے ریفرش ہو جاؤ میموری ڈیلیٹ کر کے پھر سے نیا مار لو ساپس ویر ٹھیک ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ غلطیاں کر کے آؤ پھر کریں گے بلکہ جو ہو جائے ایک اچھا موقع اس سے معافی کا تو بندوں کی حق معاف نہیں ہوتے سوائے توبہ کی اور چیز لوٹانے کی ایک حدیث کا مفہون پڑا ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رقب چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ